زیر غم صاحب شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مننگ لیس ہے الفاظ کا ایک کٹ ہے ورنہ تو افہامو توفیم اچھا ہے مگر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ سیاسی محول کی اثر نو ترتیب ہو آپ مل بیٹھیں اختلاف ختم ہو تاکہ ہم ایک ملکی ایجنڈے پہ قومی ایجنڈے پہ آگے بڑھ سکیں تب ہی تو باقی چیزیں بہتر ہوں گی اگر سیاسی ادم استحقام ختم ہوگا آپ کے خیال میں وہ یہ مشورہ کسے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں یا واقعی مشورہ ہے بھی یا نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کہا اور جو مشورے دیئے ان کا مخاطب کون تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا مثال کے طور پر آج ہم اس وقت جس پر بات کر رہے ہیں جو ایک ریکنسیلیشن کی انہیں نے اپنے انداز میں بات کی ہے پیچھے ہٹنے کی بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کیا وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں اپوزیشنز کو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں دیکھیں تو کوئی دسمبر دوہزار سولہ میں وہ ایک سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آئے سے اور تب سے تو وہ ایک قدم کیا سو قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں اس کے بعد اگر مسلم لیگ نواز کی بات کریں جو جنوری بیس سو بیس میں مسلم لیگ نواز نے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں بڑی پیشرفت کی تھی دور لگا کے ایکسٹینشن دی تھی تب سے وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں بلکہ دونوں لم لیٹ ہو چکے ہیں اب اس حرصے میں پی ٹی آئی جو پہلے پیچھے تھی اب وہ آگے آگئی ہے تو ایک فارٹ لائن تو یہ ہے لیکن پھر فارٹ لائن کے دونوں سائٹ پر مشورہ دینا پڑے گا نا صرف ایک سائٹ پر تو آپ نہیں کہہ سکتے اور واضح طور پر بات کرنی چاہیے اور جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود دست و گریبان رہتی ہیں winner take all mentality ہے کہ جو جیتے گا وہ سب کچھ لے کر جائے گا اب یہ وہ چیز ہے جس پر people's party نے بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی دوہزار چھے کی charter of democracy میں people's party کا بہت بڑا رول ہے اس میں مطلبہ بنظیر بھٹو کی ایک بڑی wisdom شامل تھی جس کے نتیجے میں کم از کم سیاسی domain میں کچھ rules of the game بنے درست بلکہ civil military لحاظ سے بھی انہوں نے کچھ rules of the game بنائے جس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست میں ایک کافی بہتری آئی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار چودہ کے بعد سے عمران خان صاحب نے ان rules of the game کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے مک مکاور ڈیکلیئر کر دیا تو سیاست کے اندر بھی رفٹ آ گئی تو جو ہماری دو بڑی fault lines ہیں civil military fault line وہاں پہ بھی کوئی نہیں کوئی trouble موجود ہوتی ہے کبھی ایک سیاسی جماعت اور establishment کے درمیان کبھی دوسری سیاسی جماعت اور establishment کے درمیان وہ بھی ختم نہیں ہوئی اور دوسری طرف جو مسلسل پاکستان کے سیاسی ڈومین میں جو سیاسی جماعتوں کا آپس میں rules of the game پہ دیکھیں اتفاق رائے گیم پر نہیں ہو سکتا ایک سائٹ پہ نہیں کھیل سکتے زرداری صاحب نے بھی جو اتفاق رائے کی بات کی ہے تو بہت اگججریٹڈ ہے اتفاق رائے اس طرح کا نہیں ہو سکتا آپ کی اسی گفتگو میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا آپ نے چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کی اس کی اہمیت کو جو جماعتوں نے سائن کیا وہ سمجھتی ہیں اور اس کی بینیفیشری بھی بنی کسی حد تک rules of the game کی بات کریں اگر ہم سیاستدان کی بات کریں تو اس کا میدان تو سیاسی ہے اس کو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور وہ اتحادی حکومت کے صدر ہیں اس وقت زرداری صاحب آپ کے خیال میں کیا مشورہ مخالف پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں یا یہ مشورہ ان کو جن کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں یا یہ مشورہ جو ہے یہ ایسے ہواوں کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ کوئی سن لے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا میرے خیال میں انہوں نے تو ہواوں کے ہی سپرد کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس تقریر میں تمام اہم چیزیں جو ہیں وہ ٹک کی ہیں وہ تمام باتیں جو کہنی چاہیئے تھے انہوں نے کہہ دیا اور بالکل ٹھیک کا دیکھے شہزاز صاحب نے کہ ان کے پیچھے اگزیکٹیو کی جو آثورٹی تھی وہ نہیں تھی انہوں نے انڈیویجولی بات کی ہے ایک سٹیٹ کے سربراہ کے طور پر ایک وائز اولڈ مین کے طور پر جو ہم سمجھتے ہیں صدر کا رول ہونا چاہیے انہوں نے حکومت کی آثورٹی پر سپیک نہیں کی چلے ہم خود معنی پینا دیتے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرف سے تو انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اسٹیبلشمنٹ کو سانس لینے کا موقع دیں جو سلوک آپ کے ساتھ ہوتا رہا اب آپ تو وہ نہ کریں آپ جو ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کو سیاسی ڈومین میں لائیں ان کی جگہ بنائیں اور میرے خیال میں وہ یہ مشورہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی دے رہے ہیں ابھی تک وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اس حالت میں جب ان کا رگڑا نکل رہا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو رگڑا لگا رہے تھے وہ بھی غلط تھا ہمارے ساتھ اگر آج غلط ہو رہا ہے تو کل جو ہم بھی کر رہے تھے غلط کر رہے تھے تو آؤ اب آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی اگر بات کرنے کو تیار ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو سمجھنا تو سب کو ہے لیکن ہمارا ملک جس صورتحال میں پہنچ گیا ہے اس میں روز آف دا گیم پہ اگری کر کے ایک آپ کو سیاسی استعقام لانا اور اس کے نتیجے میں معاشی استعقام آئے گا یعنی اپوزیشن یہ تسلیم کرے گی کہ جو حکومت میں ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے اکنامی کے جنڈا بنائے اور اس پر عمل درامت کرے اور ہم اس کی اپوزیشن کریں گے لیکن اس کو روکیں گے نہیں تو یہ وہ اتفاق رائے ہے جس کی میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے اور جو کہ مشکلیں دیکھتا ہے اب سار صاحب زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ حقیقی طور پر اگر کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لاسکتے ہیں وہ اتحادی حکومت کے صدر ہیں کیا مسلم لیگ نون جن سے ان کو ووٹ بھی ملا ہے وہ ان کی اس بات کو سمجھیں گے اس درجہ حرارت کو کم کرنے کی حقیقی کوشش ہوگی کیا کیا ہے مسلم لیگ نون نے ایسا جس سے درجہ حرارت اوپر جائے کچھ بتانا پسند کروائیں گے سر حکومت ہے نا حکومت کو زیادہ زیادہ آگے بڑھ کے چیزوں کو کیونکہ سیاسی استحقان کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو معاملات بہتر ہیں حکومت مخلوط ہے یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ مخلوط حکومت کے صدر مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ کس کو دے رہے ہیں مخلوط حکومت کے صدر اپنے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ الگ گیا اور حکومت الگ ہے اسی حکومت نے ان کو صدر منتخب کیا ہے نا تو اگر حکومت نہیں ٹھنڈا دیکھیں بات پتہ ہے کہ آئیشہ دیکھیں میں آپ سے آنسٹلی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اگر ڈسکشن کچھ بہتری کی طرف لے جانی ہے نا تو ہم سب سچ نہیں اگر بول سکتے تو ہمیں بالکل اس طرح ٹوشٹ کر کے چیزوں کو گھما کے موڑ سے فیصلہ باد کے گھنڈا کر کے نہیں گھمانا سے سر آپ بتا دیں وہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں کس کو پیغام دے رہے ہیں ہیٹ نہیں پہلے میں آپ کے سوال کی درستگی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہیٹ حکومت دے رہی ہے میں یہ سوال کروں گا یہ ہی غلط ہے حکومت نہیں ہیٹ دے رہی عمران خان کے لڑائی کس سے ہے بات یہ ہے کہ میں ایک پہلے روایت کی آپ کو بات بتا دوں روایت یہ جو ہے نا جو کچھ ہوا ہے یہ روایت چلی وہاں سے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی اقتدار میں نہیں تھی اپوزیشن میں گئی تھی اور غلام اساہ خان کا خطاب تھا پہلا جس میں گو بابا گو کا نعرہ لگا اس کے بعد گو لگاری گو ہوا پھر گو ممنون ہوا پھر گو نواز ہوا پھر گو امران ہوا پھر گو مشرف ہوا سب کچھ یہ روایت اب گو زرداری ہے تو یہ جو روایت ہے نا یہ بہت پرانی چلیہ آ رہی ہے اور آپ دیکھئے گا یہ روایت کے امین جو ہیں وہ اپوزیشن کے وہ بینچز ہیں جو مسلسل اس سائیڈ پہ ہیں وہ سٹیٹ کے سیمبل یعنی پریزیڈنٹ کو کہتا ہے گو اور پریزیڈنٹ جو ہے سٹیٹ کا ریاست کا وہ کن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ سینٹیمنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپوزیشن میں آ کے ہی آپ کی تمام سکس اور سیونس سینسز جو ہیں وہ جاگتی ہیں سب کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گو لیکن وہ نہیں جاتے اب جو آصف زلید زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ ایک قدم پیچھے ہٹائیں دیکھیں سیاسی جماعتیں جب ایک قدم پیچھے ہٹاتی ہیں تو ہم سب لوگ ان پر تنز کرتے ہیں ابھی بھی تنز ہوا ہے اس پروگرام میں بھی کہ جی وہ لیٹ گئے ہیں سیاسی جماعتیں قدم پیچھے ہٹائیں تو لیٹ گئے ہیں سیاسی جماعتیں قدم آگے کریں تو وہ انتشار پھیلارہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سیاسی جماعتوں نے بہت سبق سکھا تھا خود چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوا تو اگر سیاسی آج اچھا ایک اور بات میں آج میں پڑھ رہی تھی اخبار میں رانا سنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کا سیاستدان کمزور ہے تو اس کی وجہ خود سیاستدان ہے اب اگر بہران سیاسی کسی اور نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر آئیں انتظار کرتے ہیں تو رانا سناولہ نے کہا ہے نہیں ان کی رائے ہیں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں سیاستدانوں کا خصور ہے سیاستدانوں کا خصور ہے میں مان رہا ہوں لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس اکھاڑے میں پلیئر صرف سیاستدان نہیں ہیں اور جب دوسرے پلیئرز ہوں اور وہ ایک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کسی کنسنسس پر پہنچا جائے گا ابھی زیغم صاحب نے مثال دی پیپلز پارٹی کی اور مسلم نے نون کی کہ انہوں نے ایک قدم بلکہ کئی قدم پیچھے ہٹائے ہیں میں سمجھتا ہوں جے یو آئی نے بھی ہٹائے ہیں محمود اچکزائی نے ہٹائے ہیں اختر مہنگل نے ہٹائے ہیں الطاف حسین نے ہٹائے ہیں یہ میں ان اتھنک پارٹی کی ایکزامپل دے رہا ہوں جو مرکز گریز قوتیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹائے ہیں لیکن نہیں ہٹائے قدم تو عمران خان نے نہیں ہٹائے اور ان عمران خان کو بنانے اور لانے والوں نے نہیں ہٹائے اور عدلیوں نے نہیں ہٹائے یہ مشورہ انہیں دینا چاہیے اور آصف علی زرزاری صاحب سے وہ وائز ہیں اورڈ ہیں لیکن ان سے میری امید تھی کہ وہ اتنا سچ تو ضرور بولیں کہ جن کو قدم پیچھے ہٹانے چاہیے جب تک وہ نہیں ہٹائیں گے تو اکھاڑے میں جو کمزور پیلوان پڑے آپ نے کہیں سیاستدانوں کا قصور ہے اب سار صاحب ابھی اوپر زیغم صاحب نے بات کی کہ رولز آف گیم پر متفق ہونا اتنا مشکل میں کہہ نہیں ہوں اپنے اکھاڑے میں اپنے سیاسی اکھاڑے میں تو اپنے رولز آف گیم آپ تیہ کریں جو کوئی صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ سیاستدانوں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سیاسی قیادت اپنی ترجیحات کو ہائلائٹ کریں مطلب ہے وقت کا صدر جو اتحادی حکومت کا صدر ہے وہ خود اپنی پلٹیکل لیڈرشپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ترجیحات درست کریں یعنی کہ ترجیحات بھی ٹھیک نہیں ہے سیاستدان کے پاس ترجیحات درست کرے گی نا اگر یہ سیاسی حکومت تو یہ حکومت نہیں رہے گی یہ میں آپ کو بتا دوں اور زرداری صاحب کو بھی یہ پتہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ رہنمائی کر رہے ہیں ان کو وہ بیٹ بھی ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں ٹرپ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ ترجیحات تو ذرا ان کی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اسی حکومت کو ٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے صدر ہیں نہیں ٹرپ دیکھیں دونوں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈا سے اور اگر آصف علی زرداری صاحب نے اتنی سیٹوں کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا اقتدار میں تو اس سے زیادہ لینے کی ان کی خواہش کوئی بری تو نہیں ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ حکومت صرف ایک سیاسی جماعت یا ایک طبقے کی نہیں ہے یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اور ہم سب سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خانہ اور ان کے جو سپانسر سائیں اگر جب تک وہ ایک ایک قدم پیچھے نہیں اٹھائیں گے اور جس میں باہدہوے میڈیا بھی شامل ہے میڈیا کو بھی ایک قدم پیچھے اٹھانا چاہیے جس کی کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا بھی ذمہ دار ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک میڈیا مینجر نے مجھے کلپ بھیجا ایک دفعہ اور اس کلپ کے نیچے کچھ دو کمنٹس لکھے ہوئے تھے اس کلپ کے بارے میں کہ اس میں یہ کہا ہے آپ سارا علم نے اور میں نے اس کو واپس بھیجا جواب میں نے کہا آپ کاش اتنے بڑے میڈیا مینجر ہیں یہ کلپ سن کے ہی مجھے یہ بات کرتے بغیر کلپ کے سنے وہ جو کلرک نے بیٹھے نیچے لکھ دیا اس کے اوپر آپ اپیننٹ بنا کے پھیلانا شروع کر رہے تھے یہ فیک نیوز جھوٹ ایسے پھیلتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہوا دیکھیں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے تو بس میری یہ بات ای اگری ویڈیو سب بھی کی اپنی ذمہ داریوں جو زنداری صاحب نے کہا ہے قدم پیچھے ہٹ کر پیچھے ہٹ کر اپنی ترجیحات درست کی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سب کو بھی تھوڑا بہت سننا زیادہ چاہیے تاکہ باتوں کو سمجھ بھی سکیں